خداون یسوسی کی زندہ ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام خداون خدا آپ سب کو بڑی برکت دے ہم جلال کے بادشاہ اپنے خداون کو مباری کہتے ہیں وہ اس کی ذریع میں آتے ہیں اور اس کے پاک اور سندہ تخت کے سامنے جھک جاتے ہیں کیونکہ خداون کا تخت ہمارے درمیان میں ہے اس کی بادشاہ ہی ہمارے درمیان میں ہے اور جہاں بھی دو یتین اس کے نام سے جمع ہوں وہ ان کے بیچ میں موجود ہے اور آج خدامن ہمارے بیچ میں موجود ہے کیونکہ ہم خدامن کے نام میں چمہ ہیں اور اس کلام کو سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جینیسس بک آف جینیسس پیدائش اتپتی برشیت کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں اور اس کے بیسویں باب میں ہیں اور اس کی پہلی عید لکھا ہے کہ اور ابراہم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا اور جرار میں قیام کیا اور ابراہم نے اپنی بیوی سارا کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے اور جرار کے بعد ابھی ملک نے سارا کو بلوایا بلوا لیا لیکن رات کو خدا ابھی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ تو اس عورت کے سبب سے جسے تُو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شہر والی ہے پر ابھی ملک نے اسے صحبت نہیں کی تھی سو اس نے کہا اے خداوند کیا تُو صادق قوم کو بھی مارے گا کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور وہ آپ بھی یہی کہتی ہے کہ وہ میرا بھائی ہے میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکی ذہاتوں سے یہ کیا خداوند نے اسے خواب میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ تُو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا اور میں نے تجھے میں نے بھی تجھے روکا کہ تُو میرا گناہ نہ کرے اسی لئے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا اب تُو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے وہ تیرلی دعا کرے گا اور تُو جیتا رہے گا پر اگر تُو سے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تُو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے تب ابھی ملک نے صبح صغیرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلوایا اور انہیں یہ سب باتیں کیا سنائیں تب وہ لوگ بہت ڈر گئے ابھی ملک نے ابراہم کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ کیا کیا اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تُو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لائے تُو نے مجھ سے وہ کام کیا جن کا کرنا مناسب نہ تھا ابھی ملک نے ابراہم سے یہ بھی کہا کہ تُو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی ابراہم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے اور فیل حقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں ہے پھر وہ میری بیوی ہوئی اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اب یہاں پر اگین وہی ازمائش وہی سیچویشن نظر آتی ہے جو ہمیں ملک مصر میں نظر آئی ملک مصر میں خدا من کا بندہ ابراہم گیا یہاں پر ایک چیز ہوتی ہوئی نظر آتی وہ یہ ہے کہ باپ ابراہم نے پھر کہا کہ وہ میری بہن ہے اگین یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہر شخص میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں حالانکہ باپ ابراہم مرد کامل تھے اور خدا من کے حضور بہت راس باس تھے اور خدا من کے دوست تھے لیکن ایمان میں بہت کامل تھے لیکن کیا ہوا کہ یہاں پر دو دفاعوں سے یہ چوک ہوئی ہے کہ انہوں نے ایمان کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ سارا کے حق میں کہا کہ یہ میری بہن ہے اور سارا کو بہت زیادہ آکورڈ پوزیشن میں ڈالا کیونکہ دونوں دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ ایسا ہوا کہ دونوں بادشاہوں نے یعنی فیراؤن نے اور جرار کے بادشاہ بھی ملک نے سارا کو اپنے گھر بلوا لیا اور اس سے شادی کرنے کی کوشش کی اس سے صحبت کرنے کی کوشش کی لیکن یہ تھا کہ اس کے لئے بہت زیادہ دکھ اور بہت زیادہ ٹینشن والی بات رہی ہوگی کہ ایک غیر قوم کا بادشاہ یا غیر قوم کا شخص مجھے یوں اٹھوا کر لے گیا ہے اور میں مجھے اب تیار کر رہے ہیں تاکہ میں اس کی بی بی بنوں اوویسلی اس کو تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے خدا بیچ میں انٹروین کرے گا لیکن یہ تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر سارا نے شاید زیادہ بڑے ایمان کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس فیصلے پر کھڑی رہی اور ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ سوچاؤ کہ اگر میرے ساتھ کوئی اس طرح زوز و بدسی کی گئی تو میں اس کے جواب میں اس سے کچھ نہ کچھ اٹیلیٹ کروں گے یہاں پر یہ ہوا ہے کہ اس چپٹر کو بالکل آؤٹ او دھ کانٹیکسٹ کئی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بڑا آؤٹ او دھ کانٹیکسٹ چپٹر ہے کیونکہ ہم پچھلے چپٹرز میں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے باپ ابراہام اور امہ سارا کے پاس جو ہے وہ خداون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اولاد ہوگی بیٹا ہوگا ایسٹرہ ایسٹرہ تم اس کا نام اضحاق رکھنا اور یہ ساری خبر دی اور وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے دلوں میں ہنسے کی کہ انہوں نے بتایا کہ وہ بڑے ہو چکے ہیں اور سارا نے کہا کہ وہ بہت بڑی ہو چکے ہیں نائنٹی جیس کی ہے ابراہام نے بھی کہا کہ وہ سال سال کے تو ایسا کیسے ممکن ہے اب دو سیچویشن جہاں پہ آتی ہیں کہ بیٹس میں چپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ جی وہ بی ملک نے ایسا کیا اور اس نے کہا کہ بہت خوبصورت ہے اس کی بیوی اور اس نائنٹ سے تو یا تو یہ دو نظریات ہیں اس بارے میں یا تو یہ ہے کہ وہ سارا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھی تو یا تو اپنے مڑھاپے میں بھی وہ بہت خوبصورت تھی اور ابھی ملک ایک نوے سال کی عورت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ شہر ابراہام کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا چاہ رہا تھا کیونکہ ابراہام بہت بابرکت تھا اور امیر تھا تو وہ چاہ رہے کہ ابراہام کے ساتھ ایک دوستی بن جائے اور ایک رشتداری میں یہ چیز تبدیل ہو جائے اور ہو سکتا اس کے اور بھی بیویاں تو وہ ایک طرح سے ابھی ملک سارا کو بھی اپنے حرم سرا میں یا بیوی بیویوں کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں جسٹ کہ یہ شخص جو کہ طاقتور ہے ابراہام اس کے پاس بے شمار نوکچہ کر ہیں اور دولت بڑی ہے تو یہ ہماری بادشاہی کے اندر آ جائے گا اور ایک طرح سے ہماری ایکانومی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی ایسے ہی ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں بڑے بادشاہ کیا کرتے ہیں کہ پرانے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کر دیتے تاکہ دونوں ریاستیں جو ہے وہ ان کے مفاد ایک ہو جائے اور ایک دوسرے پر حملہ نہ کر سکے آج کل کے دور میں بہت بڑے بڑے بزنس مین جو لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے اپنے کنٹریز میں کہ وہ آ کر ادھر سرمایہ کری کریں اور ایک کنیکشن کریں آبیسلی اب ایسے دور نہیں ہے کہ جی شادیوں کے والے سے رشتداری قائم کرنے کی کوشش کی جاتی لیکن سوچ وہی ہے تو ایک نظریہ یہ ہے کہ ابھی ملک جو ہے وہ فینینشل ریزنس کی وجہ سے ایک بڑی عورت سے کنیکشن منانا چاہ رہے تاکہ ابراہام سے کنیکشن بننے یا پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ یہ چپٹر آٹ اف دا کانٹیکس لکھا ہوئے یہ پہلے کا چپٹر ہے جو کہ شاید پہلے لکھا جانا چاہے یا اس چپٹر کو جسٹ ایس فر انفرمیشن یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے کہ یہ بھی ان کی زندگی میں ہوا تھا کیونکہ ہوتا ہے اس کا پچھلے چپٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اختتام بھی اسی سٹوری کے پر ہو جاتا ہے اور یہاں پر یعنی آٹ اف کانٹیکسٹ ہے یہ چپٹر اور اسپیشل ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے چپٹر میں پھر ازہاک کی پیدائش کا واقعہ ہوتا ہے سو یہاں پر اگر ایسا ہوا ہے تو سارا بھی پرگنٹ ہوگی کیونکہ اسی سال میں ایسا ہوا ہے تو اس نظریہ کے ہاں میں زیادہ لوگ ہیں اور میں خود اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جیسے مکاشوہ کی کتاب میں کچھ چپٹرز ایسے ہیں جو کہ جسٹ مینشن ہے لیکن ان کو کرنالوجیکلی ہم نہیں دیکھ سکتے تو یہ چپٹر شاید ابراہام کی جو لائف کے سال ہیں کچھ ان میں پہلے کا ہے لیکن ایڈ لیٹر آن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لائف کی جو سٹوری چال رہی ہے چاہیے تھا جب ابراہام اور سارا جوان تھے سو ہوا یہ کہ اس نے اس کو لیا اور خدا مند نے انٹروین کیا خدا مند نے بیچ میں خواب میں آ کر ابی ملک سے بات کی ابراہام کی وجہ سے خدا مند کو ابی ملک جو کہ غیر قوم کا بادشاہ تھا اس کے خواب میں آنا پڑا اور وہ بھی شاید اسرائیل کے خدا سے واقف تھا کیونکہ اس نے کہا کہ آئی خدا مند کیا تو صادق قوم ان کو بھی مار دے گا کیونکہ اس کے شوہر نے خود کہا ہے ابراہام نے خود کہا ہے کہ وہ میری بہن ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے تو میں نے اپنے سچے دل سے اور پاکی زہارت سے یہ کیا میانز کے بھی ملک نے کہا کہ یہ جوان اور جو ہے یہ میری بی بی بنتی ہے اور میں نے جو ہے وہ میرے دل میں کھوٹ نہیں تھا اور خدا مند نے اس چیز کو اکنالج کیا خدا مند نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک ہے تو ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اسی لئے میں نے پھر تجھے روکا کیونکہ ترہ دل سچ ہے اور ابراہام کے بارے میں خدا مند کی گواہی یہ ہے کہ لکھا ہے کہ تو اس مرد کی بی بی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور بہت سرے لوگ جو یہ نہیں مانتے کہ باپ ابراہام نبی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ پیٹریارک تھے لیکن نبی نہیں تھے تو غلط ہے کیونکہ نبی کا رتبہ خدا مند نے ابراہام کو دیا اور کہا کہ وہ نبی ہے اور تیرے لئے دعا کرے گا اور تُو چیتا رہے گا پر اگر تُو سے واپس نہ کرے تو جان لے تُو بھی اور جتنے تیرے سب ضرور ہلاک ہوں گے صبح جب ابھی ملک اٹھا تو اس نے سارے اپنی فیملی کو اپنے محل کے لوگوں کو جو باتیں بتائیں ابراہام کو بلائے اور تھوڑی سرزنش بھی کی اور تھوڑا شکایت کی اور ان سے کہا کہ تُو نے ہم سے کیا کیا مجھ سے تیرا کیا قصر ہوا اور یہ کیوں ہم سے ایسا تُو نے کیا کیا سمجھ کر یہ بات کہی اور اس کا شکایت کرنا شکوہ کرنا بالکل واجب ہے ابراہام نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور میری بیوی کے سبب سے مجھے مار ڈالیں گے فیل حقیقت وہ میری بہین بھی ہے کیونکہ میرے باپ کی بیٹی ہے اب یہاں پر تھوڑی کنفیجن لوگوں کی ذہن میں آتی ہے کہ کیا وہ ابراہام کی ستیلی بہین ہے تارہ کی بیٹی ہے لیکن ایسا نہیں تھا وہ حاران کی بیٹی تھی جو کہ ابراہام کا سب سے بڑا بھائی تھا اور جس کی ڈیتھ جو ہے وہ آگ میں ڈلنے سے ہو گئی تھی اور یہ سارے ابراہام حاران اور نہور جو تھے وہ تینوں بھائی تھے اور حاران سب سے بڑا تھا اور حاران نے اپنے بھائیوں کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا جیسے ابراہام نے لوت کو جو کہ حاران کا بیٹا تھا اڈاپٹ کیا ہوا تھا اور اسکا اور ملکا جو تھیں وہ دونوں حاران کی بیٹیاں تھیں جو کہ بعد میں حاران کی ڈتھ کے بعد ان کو ابراہام اور نہور نے بیالیا تھا اور یعنی کہ وہ بن باپ کے ہو گئی تھی اور یتیم ہو گئی تھی اور لوت بھی یتیم ہو گیا تھا تو ابراہام نے اسکا یعنی کہ سارائی کو اس کا دوسرا نام اس کا بھی تھا عشقہ تھا تو اس کو جو ہے وہ اپنی بیوی بنا لیا اور لوت جو ان کا بھائی تھا سارا کا بھائی تھا اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھ لیا وہ اس کا بتیجہ بھی تھا اور اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور ملکا جو تھی وہ نہور کی بیوی ہو گئی اور یہاں پر یہی کہہ رہے تو یہاں پر باپ سے مراد بڑے بھائی بھی ہے یعنی کہ میرے ایلڈر کی بیٹی ہے ایسے ابراہام کہہ رہا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتے وقت باپ بھی کیا جا سکتا ہے بزرگ بھی کیا جا سکتا ہے ایلڈر یا گارڈین بھی کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گارڈین یا میرے ایلڈر کی بیٹی ہے میرے بڑے کی بیٹی ہے سگے باپ کی بیٹی نہیں ہے اس کی سوتیلی بہن نہیں تھی اور لکھا ہے کہ وہ میری ماں کی بیٹی نہیں ہے پھر وہ میری بیوی ہوئی جب خدا نے میرے باپ کی گھر سے مجاوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر تیری مربانی ہوگی کہ جہاں کہیں جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ میرا بھائی ہے یہ انسٹرکشن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مصر کے ٹائم پہ بھی ایجپٹ کا جب کنگ فیرو جو تھا اس نے کیا تو وہاں پر ہوئے اور لکھے کہ تب ابھی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈی ابراہام کو دیا اور اس کی بیوی سارا بھی اسے واپس کر دی اور ابھی ملک نے کہا کہ دیکھ میرا ملک تیرے سامنے جہاں جی چاہے رہے اس نے سارا سے کہا دیکھ میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے ہزار سکے دیئے ہیں وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لئے آنکھ کا پردہ ہے اور سب کے سامنے تیری دادرسی ہو گئی اور یعنی کہ سارا کو کمپنسیٹ کیا کہ جس کرب سے تکلیف سے تو گزری اس کے جواب میں میں نے ہزار سکے چاندی کے اس کو دیئے ہیں تب ابراہام نے خدا سے دعا کی اور خدا نے ابھی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا دی اور ان کے اولاد ہونے لگی کیونکہ خداون نے ابراہام کی بیوی سارا کے سبب سے ابھی ملک خاندان کے سب رحم بند کر دیئے تھے اب اس آخری چپٹر کو آخری لائن کو دیکھیں تو ہمیں ایک اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چپٹر آؤٹ آف کانٹیکس یہاں پر لکھا ہے کیونکہ یہ پرانی بات ہے اور ان کو کیسے پتا اگر یہ صرف ایک یا دو دن کی بات ہوتی تو ان کو کیسے پتا لگتا کہ ان کے رحم بند ہو گئے ان کے اولاد نہیں ہو رہی ایک یا دو سال تو رہی ہوں گے اور ان کو اندازہ ہوا کہ ان کی اولادیں نہیں ہو رہی ان کے رحم بند ہو گئے ہیں اور وہ حمل نہیں ٹھہر تو اگر یہ سارا واقعہ تو یہ ناممکن سے بات لگتی ہے کیونکہ آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ازہاق کی پیدائش ہوتی سو یہ دو چپٹر بیچ میں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ والا چپٹر سپیشلی وہ پرانا قصہ ہے لیکن اس کو بیچ میں جسٹ فر انفرمیشن رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے سو اگر ہمیں ابراہم کی لائف کی کچھ سٹرینٹس نظر آتی ہیں اور کچھ ویکنسز نظر آتی ہیں اور یہاں پر ہمیں یہ ویکنسز نظر آئیے ہمیں اپنے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہوگا میرے زیادہ کہ ہماری کیا سٹرینٹس اور کیا ویکنسز ہمیں خداون سے مدد مانگنی خداون سے کہنا ہوگا کہ خداون ہماری مدد کرے ہر سیچویشن میں اور خداون خدا آپ کو بلیس کرے خداون آپ کے ساتھ ہو آمین